الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی عمو élی ام آباد اسے جب بار کہتے ہیں اسے کہہار کہتے ہیں اسے جب بار کہتے ہیں اسے کہہار کہتے ہیں چھپا لیتا ہے اہبوں کو اسے ستار کہتے ہیں وہ مالک ہے زمینوں کا زمانوں کا مکانوں کا وہ مالک ہے ستاروں کا نظاروں کا خزانوں کا دلوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ رات راتوں میں یہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھوں میں امیری اور مکینی کی خیرات اس در سے ملتی ہے ہو سید کے بیراسی یہ ذات اس در سے ملتی ہے کئی نمرود جیسوں کو وہ مچھل سے مراتا ہے کئی فیرون جیسوں کو وہ پانی میں گراتا ہے کنی پر ہاتھیوں کو وہ عبابیلوں سے مروا دے کئی پر وہ ہزاروں تین سو تیرہ سے پڑوا دے بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے وہ شبہ ہجرت مفر کے وار کو بیکار کر دے وہ وہی جس نے صدیق کو بکشی عظمت ساری وہی جس نے صدیق کو بکشی عظمت ساری عمر صدیق کے بیٹے کو دی ہے رکعت ساری غنی عثمان کو اس نے حیاتہ تاج پہنایا غنی عثمان کو اس نے حیاتہ تاج پہنایا اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا اسی نے دی معاویہ کو حکومت بیس سالوں کی اسی نے شان شمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی تجی کو حمد زیب ہے دور پہ ذل جلال ہے ازل عبد ایانیہاں تمال لا زبال ہے حیلم یعید ولم یولد میں مثل بھی مثال ہے شعور کی بجال ہے تو ایسا ہی بھی سوال ہے تمام حمد اسی خالق کے ازل کے لیے سکون فرید کو دیتا ہے جو نغل کے لیے اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کرام کہ جس کے نام پریشتوں نے سمل سمل کے لیے بہاروں میں پتا کو جست جوب تیری ہے بھل بھل کی زبابیں گفت کو تیری ہے ہر رنگ میں جلوا ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سونگتا ہوں گفت کو تیری ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچنی ہوگی یہ دنیا وہ مسلم پر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ناید ہی واجب الاحترام بزرگان دین بھائیو دوستو عدید ساتھیو آتھ ستائیس نمبر عمر رحمان مسجد میں محبت رسول کانفرنس میں میں اور آپ یہاں پہ جمع ہیں ربیو ثانی کا مہینہ گزرہ ہے اس سے قبل ربیو الاول کا مہینہ تھا ربیو الاول کے آغاز سے ہی دلک بھر میں تمام مقاسب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سیرت النبی پر محافظ سجا کر اپنے اپنے طریقوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں آج کی یہ محفل بھی اسی چیز کا ایک تسلسل ہے دعا پر میں اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا یہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہِ علیمِ قبول کو اور مندور فرمائے گا اپنی آج کی اس عظیم و شان محفل کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں ناتِ رسول مقبول سے آپ حضرات کے سامنے اپنا حضیعہ منقبت حضیعہ عقیدت حضیعہ نات خوبصورت قابعات میں پیش کرنے کے لئے علاقے کے ایک معروف ناتخان علاقے کا ایک معروف نام آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الرحمن صاحب اور اپنی خوبصورت قابعات میں ناتِ رسول مقبول پیش کر باتے ہیں حابظ عبد الرحمن صاحب عقیدت مند ہوں عقیدت رکھتا ہوں ان سے عقیدت مند ہوں عقیدت رکھتا ہوں ان سے جو ان کی تاریخ صبح و شان کرتے ہیں اے آقا تیری تاریخ کے لئے اے آقا تیری تاریخ کے لئے میں لبت کہاں سے لاؤں اے آقا تیری اقیدت کیلئے میں لبت کہاں سے لاؤں اے آقا تیری من قبر کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں اے آقا میں ناز کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں لفظ بھی تیرے ہیں کس کو سلام کرتے ہیں عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا سنسلہ میرے گناہوں کا قرم تک پہنچا اے آقا تیری میراج کے پھولو ہو قرم تک پہنچا میری میراج کے میں تیرے قرم تک پہنچا اب اس کے بعد آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں میدانِ خطابت میں ایک اُبھرتا ہوا ستارہ جلسے کے سٹیپ سے بے کر تقریبی مقابلوں میں حصہ دینے والا ایک ننہ منہ مجاہد ایک ننہ منہ ستید آپ ہی کی صدرتی کا میں دابطِ خطاب دیتا ہوں اس ننہ منہ مجاہد کو زیرا پیداری کے ساتھ اس کا استقبال کریں نعرے تکیر نعرے تکیر آپ حضرات کے سامنے تیری تشریف زیادہ ہے ساہر زیادہ رہا تیری جانیوں کے نیچے تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جس نے دیتنی ہو جتنے وہ بدینہ دے کر آئے سجی ہوئی ہے مجھ پہ بڑا جہاں کی یہ نہیں لگا ہے یا کوئی بادی سرور کی نہ نہیں لگا ہے نہ کوئی بادی سرور کی یہ تو سجی ہوئی ہے میں بھی لوگوں کی اب اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کی لیے میں آقا بڑھانی صلقہ علیہ السلام کی بہت دہیانی میں ہدیہ ناج پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں قائل محمد نبید صاحب کو آپ حضرات کے ساتھ نے تشریف بلاتا ہے اور اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ ناج پیش کرتا ہے قائل محمد نبید صاحب ختم نبوت کیلت والے ہر میدان میں پاؤ گے ختم نبوت کیلت والے ہر میدان میں پاؤ گے ہر اہمین درمان کھڑی ہیں کس رسل سے آو گے ہم سے واقع ہے یہ دنیا ماضی ہمارا سب کو یاد ہم سے واقع ہے یہ دنیا ماضی ہمارا سب کو یاد بستی بستی کونٹ کونٹی ہے ختم نبوت زندہ بار ہر کونٹے میں جانت گے تو نارا جہی پاؤ گے ختم نبوت کیلت والے ہر میدان میں پاؤ گے یاد میں تو آتی ہو گی کشمیری لاہبی تھی یاد کرو تو شاہد خاری یاد کرو تو شاہد خاری یاد بارے بیٹھو گی اب بھی موکی کھائے گی گر میدان لگائے گئے ختم نبوت کیلت والے ہر میدان میں پاؤ گئے اس سے بڑی اور کیا ہے احمد اس سے بڑی اور کیا ہے احمد اس سے بڑی اور کیا ہے جانت جان وحید کی ہو جائے گا پیارے یادکہ پرتبان جان ہماری ہو جائے گا پیارے یادکہ پرتبان جسد کے سارے دنوں میں تم عشق رسالت پاؤ گے ختم نبوت کے رکھوالے ہر میدان میں پاؤ گے اب اس کے بعد میں اپنے پروگرام کو آگے پڑھانے کے لیے داقتیں ستا دیتا ہوں آپ حضرات کی سامنے تشریف لاتے ہیں علاقے بھر کے معروف نانخان مسلوک نانخان علاقے بھر کے علاقے بھر کے معروف حدیق میری مراد حضرت مولانا عاصم شاہد صاحب ہے آپ حضرات کی سامنے تشریف لاتے ہیں جرا میرے کاروں پر جواب بوجھ کے دینا ہے ان پہ قرمان جو سف بسند ہو گئے ان پہ قرمان جو سف بسند ہو گئے آپ کے حمد پر سکت بکت ہو گئے اپنے ماں باپ بیٹوں کی پروانہ کی جس طرح آتے اس طرح ہو گئے آپ سے مولتے جب تو کچھ بھی نہ تھا آپ سے ملکے ہو بات شرک ہو گئے ان کے ذہنے دگی سب جہاں آ گیا ان کے ذہنے دگی سب جہاں آ گیا ان پہ قرمان شانوں نگت ہو گئے اب اس کے بعد آپ حضرات کی سوادوں کی نظر کرنے لگا ہوں ملک کے ایک عظیم پتی محبت رسول محبت صحابہ محبت اہل پیٹ کے ڈنکے بجانے والے تاکوزے نامر سے صحابہ کی سزائیں بلد کرنے والے خانوں والے چیوٹ اے جھوٹ کے بار آج لنال کی جھکی مر اسی دلچ اسی گھنے اسی گھنے اسی گھنے اسی گھنے آپ ملک کے ساتھ میں تشریف اللہ ہے اپنے محبت قدید پر بلی ان حمد کے ساتھ کھرے ہو کر محبت ہے نامر جیسے مجھے کھرے ہو جائیں محبت میں خبی ہو جائیں کھرے ہو جائیں وقیلے صحابہ کی محبت میں کھرے ہو جائیں غلامی صحابہ کی محبت میں نامر جوابی نہ ہے نامر تکمیر